اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ایک سو تین وے عرصے آلہ حضرت سے پہلے کیونکہ ذک لکڈاؤن کا ماحول ہے ایسے میں لوگ درگاہ شریف پر پہلے سے ہی حاضری دینا چاہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اینڈ ٹائم پر نہ جانے کس طرح کی پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے ایسے میں لوگ درگاہ آلہ حضرت آنا جانا شروع کر دیا ہے لوگ درگاہ شریف پر فول شریف بھی پیش کرنے لگے ہیں ایسے میں یہ خبر نکل کر کیا آئی ہے کہ درگاہ شریف پر ایک سو تین فولوں کی ٹوکری بھی پیش کی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے ابھی سید درگاہ آلہ حضرت آنا شروع کر دیا ہے کیونکہ عقیدت کی بات ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے محبت کی اور پھر اپنے امام سے کون محبت بھلا نہیں کرے گا میرے دوست دوست ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت یہ خبر شوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کا ایک سو تین واہ اٹسے رزوی آغاز پوشٹر تو جاری ہو گیا ہے اس موقع پر ٹھریئر نزاوت خان سے نوری لنگر کمیٹی کے جانب سے سائیب سجادہ حضور احسن رضا خان کی سرپرستی میں وہ نوری لنگر کے عدیقش گوھر خان کی موجودگی میں ایک سو تین فولوں کی ٹوکری پیش کی گئی ہے اور ملک ہندوستان میں امن شانتی کی ترقی کے لیے دعا کی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر سال ٹھریئر نزاوت خان کی جانب سے نوری لنگر کمیٹی کی جانب سے یہ اس طرح کا پروسیس کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ لوگ کافی ارس کے موقع پر کافی محنت کرتے ہیں اور درگہ شریف پر نوری کمیٹی میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں لیکن اس وقت ارسے آلہ حضرت کو لے کر کافی زیادہ زور شور دیکھ رہا ہے کیونکہ تقریباً دو سالوں سے لوگ بریری شریف نہیں پہنچ پائے ہیں ایسے میں ہر شک جانت چاہتا ہے کہ وہ ارسے آلہ حضرت میں ارسے رزوی میں ضرور ضرور جائے ارسے رزوی میں شرکت کریں اور ارسے آلہ حضرت کو بہتی زیادہ دھوم دھام سے منائیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ این وقت پر کس طرح سے کیا نردش جاری ہوتے ہیں یا درگہ شریف سے کس طرح کا اسٹیٹمنٹ نکلتا ہے یہ بات کی بات ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہر شک درگہ شریف جانا چاہتا ہے حضور سرکارِ آلہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان کی درگہ پر جا کر کہ لوگ حاضری دینا چاہتے ہیں اور فول پیش کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایک سو تین وے ارسے آلہ حضرت میں کس طرح سے لوگ برچر کر کے حصہ لینے والے ہیں تو دوستو ساتھیوں اس طرح کی خبر بنے کے لیے بنے رہیں ہمارے پیارے سے چینل پر